توحید جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ قیامت کے دن یا دنیا میں اپنے بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوتا بھی ہے تو اگر توحید پر وہ مرا ہے توحید پر وہ قائم ہے تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اور عذاب سے نجات و چھٹکارہ دیں گے اس بات پر قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ کوئی آپ نے حدیث تیرمیزی شریف کی جو الفاظ کے فرق سے صحیح مسلم میں بھی مروی ہے حضرت عناس سے سنی ہوگی جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقرابی الارد خطایا ثم لقیتنی لا تشرک باللہ سیع اے ابن آدم اگر تُو نے زمین و آسمان کے برابر زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیا ہے پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ لا تشرک باللہ سیع کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو تو میں تُجھ سے اتنی لقیتو لقیتو کا بے قرابیہ مغفرتن حکمہ قال کہ میں تُجھ سے زمین و آسمان بھر کے مغفرت اور معافی کے ساتھ ملوں گا جیسا تُو گناہ لائے ہے ویسی ہی تُجھ کو میں معافی عطا کر دوں گا کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ تُو نے شرک نہ کیا ہو ومن احسن قولا من من دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین موسیقی موسیقی